بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مشک ایک شریعتین کا سوال نمبر چار حال کریں گے دیکھیں لکھا ہوا ہے کالبوں کے جمع اور تفریقی عمل کی مدد سے آصل کالب معلوم کیجئے اس میں یہ کالب دیئے ہوئے ہیں ان کے درمیان جمع اور منفی کی لامتیں ہیں تو ہم نے ان کو جمع کر کے ایک کالب بنانا ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتاب کے اوپر سے دیکھ کے میں نے پہلی جو کے کالبوں کی رقمیں لکھ لی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ساو سے پہلے یہاں پہ برابر ڈالنا ہے اور ایک کالب لکھنا ہے بڑا اس میں پہلا پہلا رکن جو ہے وہ جمع یا تفریق کرنا ہے جو جو لکھا ہے یہ دیکھیں اس کا بھی پہلا لینا ہے اس کا بھی پہلا لینا ہے اور اس کا بھی پہلا پہلا رکن تو یہاں پہ پہلا رکن اس کا کیا ہے ایک اس کے بعد یہ جمع کی لامت ہے اگر جمع کی لامت ہے تو ٹھیک ہے اگر نفی کیا تو پھر بھی جو لامت ہے وہ لگانا ہے اس کے بعد دوسرے کا پہلی رقم یہ دیکھیں زیرو ہے پھر تیسرے کی پہلی رقم جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ جمع ڈال کے یہ ایک اب یہ اس کے گرد ایک بریکٹ ڈال لینی ہے یہ ایک رکن بن گیا ہے کالب کا تینوں کا پہلا پہلا جمع کر کے اب اسی طرح ہم نے دوسرا دوسرا رکن جمع کرنا ہے وہ ہے زیرو دو اور ایک تو یہ دیکھیں یہ زیرو یہ جمع دو جمع یہ والا ایک اس کے گرد بھی ہم نے بریکٹ ڈال لینی ہے تاکہ یہ ایک رکن بن سکے اسی طرح آپ تیسرا رکن لے لیں تیسرا رکن یہ دیکھیں زیرو تین اور ایک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے زیرو جمع یہ تین جمع یہ ایک یہ دیکھیں اب چوتھا چوتھا رکن لینا ہے تو چوتھا رکن ہے ایک جمع صفر یہ دیکھیں دوسرے کا اور یہ تیسرے کا بھی یہ صفر یہ ایک صفر صفر کہاں سے آیا ہے دیکھیں ذرا یہ چوتھا رکن ہے چوتھے کی جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے اور لیدہ اس کے گرد بریکٹ ڈال دینی ہے اور اس کے گرد یہ ایک کالب کا انشان جو ہے بریکٹ وہ ضرور لگانا ہے یہ ایک بڑا کالب بن گیا ہے اس کے اندر یہ پہلا پہلا جمع کیا پھر دوسرا یہ پہلا پہلا یہ دوسرا دوسرا یہ تیسرا تیسرا اور یہ چوتھا چوتھا رکن ہم نے جمع کر لیا اب جمع کرنے کے بعد یہاں پہ ایک صفر اور ایک ہوتا ہے دو صفر دو اور ایک ہوتا ہے تین صفر تین اور ایک ہوتا ہے چار ایک صفر صفر ایک ہوتا ہے اور یہ جواب ہے اس طرح ہم نے آل کرنے ہیں یہ میں نے دوسری جوز لکھ لی ہے اس میں پہلا پہلا رکن جمع کرتے ہیں ایک جمع صفر جمع ایک یہ دیکھیں ایک جمع دو اور یہ نفی کی لامت ہے اس لیے یہ جمع نفی ادھر نفی کر کے لکھنا ہے اگر یہ نفی آئے تو اندر والی لامتیں تبدیل کر کے لکھنی ہے اگر باہر نفی آئے تو جمع آئے تو پھر جیسے ہیں اسی طرح لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ جگہ چھوڑنی ہے درمیان میں کوئی لامت نہیں لگانا یہ پہلا رکن مکمل ہو گئے اب دوسرے رکن کی باری آگئی زیرو جمع دو نفی ایک یہ لکھیں گے یہ لکھ لیا دوسرا رکن اب تیسرا بھی لکھتے ہیں ادھر وہ بھی لکھ لیا اب چوتھا بھی لکھتے ہیں یہ چوتھے میں بھی دیکھیں ایک جمع صفر نفی صفر یہ ہم نے لکھ لیا اس کے گرد یہ بریکٹ ضرور ڈالنا ہے کیونکہ کالب کی تعریف ہی یہ ہے کہ اداد کو ہم ایک بڑی بریکٹ کے اندر بند کر دینے کا نام جو وہ کالب ہے اب یہ دیکھیں ایک جمع صفر نفی ایک یہاں پہ صفر ہی رہا صفر جمع دو نفی ایک یہاں پہ ایک آجے گا صفر جمع تین 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 میں سے ایک باقی دو اور ایک نمے سے یہ دیکھیں باقی یہ ایک ہی رہا یہ آنسر ہے دوسری جوز کا یہ تیسری جوز میں نے لکھ دیا ہے یہ ایک پہلا کالب ہے اس کے بعد جمع ہے ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریکٹ ہے اس کے بعد یہ دوسرا کالب ہے نفی پھر کالب اور یہ بریکٹ بند چھوٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کالب کی بریکٹیں ہیں یہ بریکٹیں عام بریکٹیں نہیں ہیں لیکن یہ بریکٹ جو ہے یہ بریکٹ پر عمل کرنا ہے پہلے ان دونوں میں سے اس میں سے یہ تفریق کرنا ہے بعد میں یہ جمع کرنا ہے اس چھوٹی بریکٹ کا یہ مطلب ہے دیکھیں ذرا یہ پہلی رقم اسی طرح لکھ لیں یہ پہلا کالب اسی طرح لکھنے کے بعد یہ جمع اور یہ چھوٹی بریکٹ بھی ڈال دیو اسی طرح اب یہ جو دو کالب ہیں اس میں سے تفریح کرنا ہے تو پہلے رکن میں سے پہلا تفریح کرنا ہے یعنی ایک نفی دو یہ لکھ دیا پھر دوسرے میں سے دوسرا تو یہ صفر ہے یہ دو ہے صفر نفی دو اور یہ تیسرے میں سے تیسرا دو نفی دو اور اس کے گرد یہ بریکٹ یہ کالب ہے ایک کالب بان جائے گا اور یہ بریکٹ ہے اس وقت تک جب جد تک یہاں پہ یہ کالب نہ بان جاتا اب یہ بریکٹ ہتم کر سکتے ہیں اور اسے دیکھیں یہ اس طرح لکھ لیں گے یہ اسی طرح لکھتے آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک نفی دو یہ دیکھیں نفی ایک اور صفر میں سے یہ نفی دو اور یہ دو میں سے دو باقی صفر اور یہ کالب کا نشان اور یہ بریکٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ دو کالب بان گے ان کو جمع کرنا ہے دیکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ دو پہلا پہلا رکن لینا ہے یہ پہلا ہے یہ جمع جمع منفی منفی ایک یہ اب دوسرے میں سے دوسرا تو یہ تین ہے تو تین جمع نفی نفی دو یہ تیسرے میں سے تیسرا تو ایک نفی زیرو یہ دیکھیں جمع 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 زیرو اور یہ بریکٹ باند ہو گئی یہ قالب جواب آ گیا صرف تفریح کرنا ہے دو میں سے ایک باقی ایک تین میں سے دو باقی ایک اور یہ ایک اور یہ آنسر آ گیا چوتھی جوز میں دیکھیں اس میں تین کتاریں اور تین کالب ہیں طریقے کار وہی ہے کہ پہلے میں پہلا دوسرے میں دوسرا تیسرے میں تیسرا چوتھے میں چوتھا اس طرح باقی بھی جو یہاں پہ رکن ہے کا نمبر ہے وہی ادھر سے بھی لے کے جمع کرنا ہے دیکھیں ذرا تو پہلے میں پہلا یہ کسی طرح بریکٹ ڈال کے ایک جمع ایک اس طرح یہ دوسرے میں دوسرا دو جمع ایک اس کے بعد دوسرے میں دوسرا یہ دو جمع ایک اور یہ تیسرے میں چوتھے میں چوتھا رکن نفی ایک جمع دو پانچوے میں پانچوہ نفی ایک جمع دو اور چھٹے میں چھٹا نفی ایک جمع دو اور اسی طرح تیسری لائن میں پہلا رکن پہلے میں جمع کرنا ہے زیرو جمع تین اور ایک جمع تین اور دو جمع تین یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا ہے تاکہ وقت کی بچہ تو ہو سکے اگر کسی سٹیپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ویڈیو کو ذرا رو کر اس کو ہدھال کر انہیں کی کوشش کریں اب یہ دیکھیں میں نے جمع کر لیا ایک جمع ایک دو آ گیا دو اور ایک تین تین اور ایک چار نفی ایک اور دو یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نفی ایک جمع دو ایک ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح ایک نفی ایک جمع دو ایک زیرو جمع تین تین ایک جمع تین چار اور دو جمع تین پانچ تو اس طرح یہ جو بھی حال ہو گئی پانچویں جوز میں دیکھیں میں نے رقمیں پہلے لکھ لی ہیں بڑی تفصیل سے پہلی جوزیں سمجھائی ہیں کہ پہلے میں پہلا جمع کرنا ہے ایک جمع ایک یہ دیکھیں میں نے لکھ لیا دو جمع زیرو یہ لکھ لیا تین جمع یہ نفی دو ہے تو جمع نفی میں نے کہا تھا اس کو اگر لامت جمع ہو تو یہ لامت نہیں بدلتی جمع منفی منفی رہتا ہے تو یہ منفی دو یہ دیکھیں تین منفی دو اس کے بعد اگلیہ یہ دو جمع نفی یہ نفی دو دو نفی دو ہو گیا دیکھیں اس کے بعد تین نفی ایک اور ایک نفی یہ جمع سفر یہ اس کے بعد یہ دیکھیں ساتمہ رکن تیسری لائن کا پہلا پہلا تو تین جمع سفر یہ تین جمع سفر اور دوسرا دو جمع یہ ایک جمع دو یہ ایک جمع دو لکھ لیا دو جمع نفی نفی ایک یہ لکھ لیا اب یہ دیکھیں ان کو ہم نے کیا کیا حالکار لیا ایک جمع ایک دو دو جمع سفر دو تین نفی ایک ایک دو نفی دو سفر تین نفی ایک دو اور یہ ایک جمع سفر ایک تین جمع سفر تین ایک جمع دو دو تین اور دو میں سے ایک باقی ایک اس کو ویڈیو کو روک کے بار بار اس کی مشک کیجئے اور حد حال کر کے دیکھئے اگر سمجھ نہ آئے تو پھر مزید پوچھ لیجئے یہ اس سوال کی آخری جوزہ ہے یہ اس میں تین قالب ہیں اسی طریقے سے تینوں میں پہلا پہلا جمع کرنا ہے یہ جمع کر لیا پہلا پہلا اب دوسرے دوسرے کو یہ جگہ چھوڑ کر جمع کرنا ہے یہ جمع کر لیا اس کے بعد تیسرے تیسرے میں زیرو جمع ایک جمع ایک کریں اس کے بعد چوتھے کو جمع کریں ایک جمع صفر جمع ایک اب ان کو جمع کریں دو اور ایک تین اور ایک چار دو اور تین اور ایک چار اور زیرو ایک ایک دو ایک صفر صفر ایک ہوتا ہے دو تو یہ اس طرح یہ سوال مکمل ہو گیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا شکریہ